وہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں روس میں بہت کچھ ہو گیا ویگنر کا ودرو ہوا ویگنر سے پوتین کی سینہ کا سمجھوتا ہو ویگنر چیف بیلا روس ڈیپورٹ کر دیے گئے لیکن یہ تو وہ باتیں ہوئیں جسے آپ نے سنا اور جانا سوال ہے کہ ان سنسنیخیز گھٹناوں کے پیچھے کی کہانی کیا ہے آخر روس میں چل کیا رہا ہے پوتین کا گیم پلان ہے کیا کیا پوتین پھر سے نیوکلئر وکل پر وچار کر سکتے ہیں بائیٹن اور زیلنسکی میں کیا باتیں ہوئی ہیں کیا چرچہ ہوئی ہیں یہ سارے سوال پچھلے 48 گھنٹے کی گھٹناوں کے بعد سے اٹھ رہے ہیں اور ادھر سومی میں روس کی بھیشن بمباری جاری ہے جیہاں روس نے چھے پھیکانوں کو نشانہ بنایا یوکرین کا دعویٰ سومی میں ہوئے 76 دھماکے تو لگتا روس کی طرف سے حملے بھی جاری ہیں آنے والے سمجھ میں یہ حملے بڑھ سکتے ہیں جس طرح کے حالات ہیں اس وقت پوٹین پر جیسا دباؤ ہے لیکن فیلال خبر یہ آ رہی ہے کہ سومی میں زبردست دھماکے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک 76 دھماکے اور ادھر ویگنر گروپ کی بہت بڑی تیاری سامنے آ رہی ہے یوکرین پر بہت بڑا اٹیک کر سکتا ہے ویگنر گروپ بیڑا روس سے کیو پر ہو سکتا ہے بڑا حملہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں تاب اور توڑ اٹیک یہ بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے تو ویگنر گروپ کی طرف سے بڑی تیاری کی جا رہی ہے جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد سے نئے حملے کی تیاری ویگنرز کے دوارہ پوتین کے خلاف پریگوچین کی بگاوات مہز 18 گھنٹے بھی نہیں ٹک سکی اور ویگنر چیف کو آپریشن موسکو روکنے کا اعلان کرنا پڑا کچھ اسی انداز میں ویگنر چیف اپنے بھاڑے کے سینکوں کے ساتھ واپس لوٹ گئے جن علاقوں پر ویگنر لڑاکوں نے قبضہ کیا تھا وہاں سے وہ واپس لوٹ رہی روستو اور ورونش کو پوری طرح سے خالی کر دیا گیا ٹیل کے مطابق پریگوچین کے خلاف کرمینل چارج ہٹا لیے گئے اور وہ بیلا روس کے لیے روانہ ہو چکے روس میں فیلحال حالات پہلے کی طرح سامان ہے کرمین کا پورا فوکس ایک بار پھر یوکرین پر ہے لیکن پوتین کے خلاف ہوئی اس بگاوت کے بعد کئی سوال اٹھ رہے ہیں سوال نمبر ایک کیا اولادی میر پوتین ویگنر چیف کو ماف کر پائیں گے تو اس سے دشمن بنے پریگوچین کو پوتین ایسے ہی چھوڑ دیں گے ساؤت ایشیا انڈیکس کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پوتین کے جاسوس اپنے کام پر لگ چکے بگاوت میں شامل لوگوں کے پریواروں پر نظر رکھی جا رہی ہے آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لڑائی کہاں جا کر رکے کی کہاں نہیں جا سکتا ساؤت ایشیا انڈیکس کی ریپورٹ سے ساف ہے کہ پوتین نے ویدروہ میں شامل پڑے ناموں کے پریواروں کی گھڑلیاں نکالنی شروع کر دی ہو سکتا ہے اس لسٹ میں پہلا نمبر ویگنر چیف برگوچین کا ہو جس کسی نے راشتر پتے پوتین کے خلاف آباد اٹھائی اس کی یا تو رہسمائی طریقے سماؤت ہو گئے یا پھر چیل جانا پڑا یہ وہ بڑے نام ہیں جنہوں نے پوتین کے خلاف بگاوت کی اور رہسمائی طریقے سے مارے گئے پرگوچین تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے انہوں نے پوتین کے تکتہ پلٹ کی کوشش کی اسی وجہ سے ایسی آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ روسی ایجنسی جلد ہی ویدروہی پرگوچین کی ہتیا کا پلان بنا سکتی ہے امریکہ کے انیلیٹیکل گروپ انسٹیٹوٹ فور دا سٹیڈی آف بور کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پوتین نے پرگوچین سے ٹیل صرف اس لیے کی ہے تاکہ فیلحال حالاتوں کو نیانترن میں کر خود کی پکڑ مضبوط کی جا سکے اس سے روس میں ایس تھرتا کا خطرہ دور ہوگا جیل کے مطابق بینگنر چیف پرگوچین بیلاروس چلے گئے بیلاروس میں بھلے ہی وہ گرفتاری سے بچ جائے لیکن ان کے جان کو اب بھی خطرہ ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے بیلاروس کے راشترپتی لوکا شینکو اور روسی راشترپتی ولادی میر کی گہری دوستی بیلاروس کی زمین کو پوتین یکرین یود کے لئے استعمال کر رہے ہیں بیلاروس نے بے سیم مسائلوں کے سر یہ یکرین پر حملہ کیا گیا دنیا کے تباو کی باوجود لکا شینکو یود میں پوتین کے ساتھ کھڑیں پوتین بیلاروس میں پرمانوں ہتھیار تک تینات کرنے کا اعلان کر چکے ہیں یہی وہ وجہ ہیں جس سے اس بات کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ویگنر چیف بیلاروس میں بھی سیف نہیں ہے ان پر یہاں بھی جان لیبا حملہ ہو سکتا ہے جس بات سے خود ویگنر چیف بھی واقف ہے ایسے میں آشنکہ ہے کہ پرگو جن پوتین کے دشمنوں سے دوستی کر یوروپیہ دیشوں میں شرر لے سکتے ہیں بیور ریپورٹ ٹیون بھارتوار ٹیون بھارتوار